لکھا نے پھیل کرے تیری آنکھا وہ آنڈی کا چل کے سارا سودا بھی کا تو بنا دے نہ بکڑی در سے تیرے نہ جائے ساتھ ایک ساتھ اپناہ کر گیا ایک ساتھ کہیں ایک ساتھ کہیں تب آپ کہیں گے آج ایسا کیا بھائی شرون دوستو کسی بھی ایڈیوکیسن انسٹیوٹ میں کسی بھی سکول میں کوچنگ میں کولیج میں اس بات کی امپورٹنس نہیں کہ آپ کا بیچ کب سٹارٹ ہوتا ہے ہم تو کہتے ہیں انت بھلا سب بھلا ہمارے جس تن بچے کا ایڈمیشن ہوا تھا اس تن سی ایل سے بچے کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کیا تھا کہ ساتھ مارچ کو آپ کا سلیبس کمپلٹ کر دیا جائے گا آٹھ مارچ کو آپ کا آخری مائنر ٹیسٹ ہوگا دوستو آج ساتھ مارچ دوہجار بیس ہے مجھے کہتے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے آج ہمارا الیونت اور ٹارگیٹ میڈیکل آئیٹی الیونت میڈیکل آئیٹی سب کا سیسن اینڈ ہو رہا ہے سیبس کمپلٹ ہو رہا ہے کل ان کا آخری مائنر ٹیسٹ ہے اس کے بعد دوستو الیونت کا ٹول سٹارٹ ہو جائے گا تیس مارچ سے اور جو ہمارے ٹارگیٹ کے سٹوڈنٹ ہیں ان کا دوستو بھی بائیو کیم ڈیٹیس بھی چل رہا ہے اور بیس مارچ سے ان کی ڈائمنٹ ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائے گی جو دوستو ہم چلائیں گے دو مائی تک کیونکہ تین مائی کو آپ جانتے ہیں نیٹ کا اگزام ہے سترہ مائی کو آئیٹی کا ایڈوانس کا اگزام ہے آئیٹ ایڈوانس کے بچے ہمارے ساتھ رہیں گے سوڑہ مائی کی سام تک نیٹ کا بچہ ہمارے ساتھ رہے گا دو مائی کی سام تک اور دو مائی کیوں کہوں دوستو ہم تو اگزام ہال تک ہو جاتے ہیں تین مائی کی شام تک ساتھ رہیں گے سترہ مائی کی شام تک ساتھ رہیں گے آج ہمارا سلیبس ختم ہوا ہے چلو دوستو آؤ میرے بچوں کی کلاسیزوں لے کے آپ کو ملاتا ہوں وہ کتنے ہوس میں ہیں کتنے جوس میں ہیں کتنے مستی میں ہیں کیونکہ دوستو کیوں نہ ہوں گے کیونکہ انہوں نے ایک ایسے انسٹوٹ کا چناؤ کیا تھا انہوں نے ایک ایسے انسٹوٹ میڈمیشن لیا جہاں کمیٹمیٹ کیا بھی گیا پورا بھی کیا گیا پھر سے کہتا ہوں فرسٹ ایمپریشن لازٹ ایمپریشن کی تھوڑی مجھے پسند نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی بھی کوچنگ سیکٹر شروع کے ساتھ دین دس دن پندر دن بہت اچھا پڑھا سکتا ہے لیکن دوستو آخری ورکنگ آخری کلاس ورکنگ آخری کلاس ورکنگ آخری کلاس کے دن ہم بچوں کے ساتھ ملتے ہیں جو اس میں مستی میں اس کا مطلب کام کیا ٹیم نے منیجمنٹ نے دوستہ ہونے تو آؤ دوستو چلتے ہیں ہماری کلاس ورکنگ آپ سب کو بہت بہت سب کامنا ہے بھائی بہت آپ لوگ ہم نے آپ سے کمیٹمنٹ کیا سیلیبس اینڈ کچھ باقی لاکھری مائنر تیس مارٹ کو ٹول اکٹوبر کو لینڈ دو مائی دو آزار اکیس ہماری ہوگی دو مائی دو اکیس ہماری ہوگی آپ سب کو سب کامنا ہے بڑیا کریں بیس کریں دوستو کہنا بہت آسان ہے ہر ٹوپی کو پروپر بارہ کلاس دے کے سریوس کو پورا کرانا کوچنگ انسٹوٹ کا منیجمنٹ ہے کوئی ٹوپی مجھے مجھے زیادہ آتا ہے اس کو مجھے اکیس دن پڑھا دیا مجھے کوئی نہیں آتا ہے ساتھ دن پڑھا دیا اس طرح کی کوچنگ سیل سی کیونکہ کس طرح ایکزام میں آپ کو مجھ کو پوچھ کے نہیں آئے گا اور ہر پرسن کے نمبر وہاں چار ہی ہوتے ہیں آپ اچھا کریں بڑیا کریں عشور آپ کو بہت مست رکھے سوست رکھے دنگل کی چار لائنیں گائیں گے تین مائت گاتے رہنا ان کو ٹھو سمجھ پوت بھروسہ اپنے سپنوں پہ کرنا اتنی باتیں گور کتنوں میں کرنا آج لوگوں کی باری جو کہیں کہلے نہیں دے تیرا بھی دن آئے گا اس دن حساب لکھ کے رہنا بھیڑ کی ہاں تین مائت ابھی ڈی جے سے آپ کی ودای کر رہا ہوں کلاس سے سب ساتھ رہیں گے ایکزام کے بعد جے پور سینٹر پہ ملیں گے وہاں سے عمار بنائیں گے اور ست سو پچاس نمبر جوڑ کے سب آئیں گے اور صوبہ سریعہ کولے سے تین مائی کے و شام کو ہی جلس کے ساتھ آئیں گے ہاں یا نا ہاں یا نا جے جے تین مائی کے ساتھ ایساں گولا دھالا جانے آل بھری میں پڑ گیا پڑھے لکھوں سے پڑ گیا تین مائی کے ساتھ زمانگے صورتہ موسیقی موسیقی